مستبتل کے زندہ نہیں رہ سکتا فرزانہ میرے ماں کی کیا کیا سزا مجھے کیوں دے رہی ہوں اکیل میں اپنی ماں اور اپنے بھائی کو اپنی بھول کی سزا نہیں دینا چاہتی میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو اپنے والدین کی عزت قربان کر کے اپنی محبت کا محل تعمیر کرتی ہے میں گزریوں ہی ہر بات کو ایک بھول سمجھ کے بھلا چکی ہوں تم بھی مجھے بھلا دو اکیل پریبیٹی یہ لو روئی کے سالگیرہ پہ تم جن سہیلیوں کو بھولوانا چاہتی ہے بھولوانا نہیں ڈاڈی میں نے تمام سہیلیوں سے بھلنا چھوڑ دیا ارے باقی بیٹھنے سے صحت خراب نہیں ہوتی صرف کریز خراب ہوتی ہم تو خوش ہیں کہ ہماری بیٹی نے کہنا مانا ہے تم جو مرضی کہو عزت صحت سے زیادہ قیمتی چیز ہوتی ہے ارے بھی سیٹ صاحب یہ سالگیرہ کی محفل کی یوں ہی پھیکی ہی رہے گی جی پھیکی کیوں رہے گی ہم نے آپ کے لیے لون مرچوں والے کھانے تیار کیے میاں کھانا تو ہم روز ہی کھاتے ہیں آج تو ہم گانا سنیں گے ہم گانا سننے کے بہت شوقین ہیں میاں بورے ہو گئے لیکن یہ مجرہ سننے کی عادت نہیں گئی ہاں مانے دھنا روی بیٹی کو بلو آہ لوگا خود یہ آئی آرے بیٹی یہ تبھارے انکل پوچھ رہے ہیں کوئی گانے والے کا انتظام ہے نہیں نہیں آنکل گانے کا تو کوئی انتظام ہے تو کوئی بات نہیں ہے ہم خود کر دیتے آہ عمر دین بیٹی ادھر آو یہ اپنی روی بی بی کے سالگیرہ پر ایک خوبصورتا گانا سنو سنا دو نا عمر دین میری خاطر موجز خاطرینو حضرات یہ ہے عمر دین بے شمار خوبیوں والا عمر دین بھئی یہ مت سمجھنا کہ میں اس کو بیچنے لگا ہوں میں تو آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ویسے تو یہ ہمارا نوکر ہے لیکن ہم اسے نوکر بھی نہیں سمجھتے کیونکہ یہ حرفت مولا ہے موڈر ڈرائیوینگ سے لے کر کھانا پکانے تک اے بن گانے بجانے پہ تو اسے عبور حاصل ہے البتہ کھانا تین دن سے زیادہ نہیں پکا سکتا کیونکہ چوٹھے دن اسے اپنے بزرگ کی بدوہ لگ جاتی ہے لیکن گانا بجانا پورا مہینہ ٹھیک اب اتنی باتیں سننے کے بعد تو یہ ضرور گائے گا خونس کھا کے آپ اسے گانا گانے سے آپ کا باپ بھی نہیں ہو سکتا موسیقا 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 اپنا جیون شیشے کا کھلونا ہی تو ہے اپنا جیون شیشے کا کھلونا ہی تو ہے ہم کیوں نہ گائے کیوں نہ مسکورائے آنسیوں کو پلکوں میں کھلونا ہی تو ہے اپنا جیون شیشے کا کھلونا ہی تو ہے اپنا جیون موسیقا موسیقا پہلے ہم سے کھیلا زمانہ پہلے ہم سے کھیلا زمانہ کھیل چکا تو توڑا موسیقا 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 ساتھ یہ سلوک اپنے ہونا ہی تو ہے اپنا جیوان شیشے کا کھلونا ہی تو ہے ہم کیوں نہ گائیں کیوں نہ مزدوراں ہیں آنسوں کو پلکوں میں پیرونا ہی تو ہے اپنا جیوان شیشے کا کھلونا ہی تو ہے اپنا جیوان موسیقی جو تم چاہوگے وہ کریں گے آخر ہم نہ کریں جو تم چاہوگے وہ کریں گے آخر ہم نہ کریں سر کو اٹھا کے بات کریں کیا قدموں کی اٹھو کر ہیں کوئی منزل تو ملے کوئی پھول تو کھلے زندگی یہ کانٹوں کا دل چھونا ہی تو ہے اپنا جیوان شیشے کا کھلونا ہی تو ہے ہم کیوں نہ گائیں کیوں نہ مزدوراں ہیں آنسوں کو پلکوں میں پیرونا ہی تو ہے اپنا جیوان شیشے کا کھلونا ہی تو ہے اپنا جیوان میری بچی تجھے کیا ہو گیا ہے میں کتے دنوں سے دیکھتا ہی تمہاری حالت کچھ عجیر سی ہو گئی اور تمہیں رنگت بھی پھلی پڑ گئی ہے مابی میری بچی اپنی ماں سے نہ چھپا صحصیص بتا کیا بات ہے مابی اب میری عزت آپ کے ہاتھ پہ ہے مابی یہ کیا بکلا آستا رہی ہے تو مابی میں تیرا مطلب سمجھ گئی ہوں یہ دن آنے سے پہلے تو ملکیوں نہیں گئی تونے تو مجھے کسی کو موہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا میں کس موہ سے تیرے بات سے بات کروں گی مابی تیری کے سامنے میری عزت کا فرم لکھ لیئے آری تب بات نا اب ہماری عزت سہا رہے گئی آل ہے وہ تمینہ مجھے اس ترناب باتا اب اس ترناب پوچھنے سے کوئی پائدا نہیں ہوگا مابی وہ توکی بات تھا اس نے میری بیورچی سے پائدا اٹھایا لیکن تونے ہوش کیوں کھوئے تھی مابی اس نے مجھے کوکا کلا میں شراب ملا کر پھلا دی تھی اس لئے اس راہ اس راہ تیرا جلازہ ہی اٹھ جاتا تیری وہ بھی ہوشی جس میں ہماری عزت لٹ گئی تجھے موت آجا دی تو اچھا تھا مابی میں آپ کی عزت کے لئے فیمدے کو تیار ہوں مجھے اپنے ہاتھوں سے زہر دے دی زہر تو تُنے مجھے دے دیا ہے اب اگر میں نے تیرے کرتو تو تکا سال رہا ڈالا جب میرے مو پر دھوگے گی اس خاندان جیزم پر کیے جہاں چالے گی مابی زلیل انسان تُو نے تھوکے سے میری عبرو لوٹ کر مجھے اور میرے سارے خاندان کو زلیل کیا ہے اگر خدا کی بے آواز لاٹی سے برچنا جاتا ہے تو مجھ پر زمانے کی انگلیں اٹھنے سے پہلے میرے والدین سے میرا رشتہ مانگ لے اگر تُو نے مجھے قبول کرنے سے انکار کیا تو میں اپنے آپ کو ختم کرنے سے پہلے تجھے بھی ختم کر دوں گی تاکہ تُو کسی اور کی عبرو سے کھیلنے کے لئے زندہ نہ رہے فری ہم کتنی منچلے آگا نکل چکے ہیں اور یہ پگلی ہمیں کس موڑ سے آواز دے رہے آپ جتنی رقم چاہیں میں دینے کے لئے تیار ہوں کیونکہ یہ میری بیٹی کی زندگی کا سوال ہے آپ مجھے مجبور نہ کیجئے یہ میرے پیشے کے تقدس کا سوال ہے میں اس تقدس کے لئے قارم کا خزانہ بھی ٹھوکرا سکتا آپ عورت ہیں ایک عورت کی مجبوری پر ترس کھائیے خدا کے لئے آپ مجھ پر ترس کھائیے کوئی اور دروازہ کھٹ کھٹ آئیے پلیز یہاں سے تشریف لے جائیے چل بیٹی تیری تختی آرے تم دور ماں بیٹی یہاں کیسے آئی ہو خیر تو ہے کچھ نہیں یوں ہی ذرا فری کی پیٹ میں درد تھا آپ کیسے تبیت ہیں بھائی شہناس اسے کوئی اچھی سے دوائی ہے یہ میرے رشتے کی بھانجی بھی ہے اور اب میری بہر بھی بننے ملے ہیں ہاں ہاں میں نے بہت اچھا نسخہ تجیز کیا ہے اور جلدی ٹھیک ہو جائے گی اچھا خدا حافظ آج تم کیسے راستہ بھول پڑی اچھی سائلی ہو کہ مہنو صورت بھی نہیں دکھاتی تم بھی تو میرے گھر کا راستہ بھول گئی تھی میں بھی بھول گئی اچھا خیر چھوڑا یہ بتاؤ لڑکی پسند آئی عقیل کے ساتھ اس کی جوڑی کیسی رہے گی میرا مشورہ یہ ہے کہ تم عقیل کے شادی کہیں اور کر دو کیوں کیا یہ لڑکی تمہیں پسند نہیں نہیں یہ بات نہیں دراصل اس لڑکی کو ایسی بیماری ہے جو دیکھنے میں محسوس نہیں ہوتی لیکن بہت خطرنات بیماری ہے اچھا خدا کا شکر تم نے میرے بیٹے کا مستقبل تباہ ہونے سے بچا لیا اللہ خوش رکھے اس لیڈی ڈاپٹر کو اس نے دوا تو نہیں دی لیکن زخم پر نشتر بھی نہیں چلا ہے پردے کی بات پردے ہی میں رہنے تھی ہلو فاطمہ بڑی عمر ہے تمہاری ابھی ہم تمہارا ہی ذکر کر رہے تھے ہم نے سوچا ہے کہ بہن پہلے وہ سن لو جو میں نے سوچا ہے میں چاہتی ہوں کہ عقیل کے شادی فررے کے بجائے روحی کے ساتھ ہو تو زیادہ مناسب ہے میں نے عقیل سے بات کی ہے وہ روحی کو زیادہ پسند کرتا ہے ویسے بھی یہ بڑی نامناسب بات ہے کہ بڑی لڑکی کے ہوتے ہوئے آپ لوگ چھوٹی لڑکی کا رشتہ پہلے کریں ذرا خوڑ کرو وہ تو عقلی کے لئے روحی کا رشتہ مانگ رہی ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ لئے ڈاکٹر نہیں اگر لیڈی ڈاکٹر نے اسے حفیقت بتا دی تو وہ اس گھر میں رشتہ جون لکھلے تیاری نہ ہوتی بارال اسے جواب دے دو روحی بیٹی کی شادی میں اپنی پسند اور اپنی مرضی سے کروں گا موسیقی 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 محمد کے بیٹے ہو کہاں ہے میرا دوست فتح محمد وہ جی وہ تو فتح دات میں شہید ہو گئی تھی اوہ مائی گاڈ تم میرے مرہوم دوست کی نشانی ہو میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ اس گھر میں کوئی ایسی صورت ضرور موجود ہے جو میرے مرہوم دوست سے ملتی ہے یہی تو ہے وہ صورت بیٹے تمہاری ماتذب ہو کی جی ہاں ایک بہن بھی ہے بی اے میں پڑتی ہمیں تو آج تک یہی کم تھا کہ اللہ نے ہمیں کوئی بیٹا نہیں دیا ہمارا بیٹا ہمارے ہی گھر میں نوکر بن کے رہ رہا ہے آج سے تم اس گھر میں نوکر نہیں ہمارے بیٹے بن کے رہو گے ہمارے ٹیلر سے کہو تمہارے لئے قائدے سے کپڑے سیئے لیکن سیٹ صاحب سیٹ صاحب نہیں بیٹے انکل کہو ہے جی کہو انکل انکل